موسیقی باچت کرتا ہے گھومدہ پھرتا ہے پھر وہ سب کیا ہے اسی طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ رفت بیگم نے گھٹیا چال چلتے ہوئے بڑی چلاکی کے ساتھ بینہ کی ریپورٹس بدلوا دی ہیں کہ وہ کبھی ماں نہیں بند سکتی یہ سننے کے بعد بینہ تو نحال کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور لگنے لگا ہے سانیا اسے سمجھاتی ہے بینہ تم فکر نہ کرو بینہ کہتی ہے پتہ نہیں کیوں سانیا میرا دل ڈرتا ہے کہ رمشہ نحال کو کہیں مجھ سے چھین نہ لے ویسے رمشہ نے کیا چھین نہ نحال کو نحال صاحب تو خود ہی کان کے اتنے کچھے ہیں کہ بینہ سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ اس مشکل وقت میں اسے بینہ کی ڈال بننا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے مگر وہ تو اپنے ہی دکھ میں مبتلا ہو چکا ہے بینہ کو گھر لانے کے بعد وہ بینہ سے اکڑا اکڑا رہ رہے ہیں اس سے سیدھے مو بات نہیں کر رہا نحال کے سرویے سے بینہ کو اپنا وجود بوجھ لنگنے لگتا ہے بینہ یہ بات سانیہ کو فون کر کے بتاتی ہے مگر سانیہوں سے کہتی ہے بینہ دیکھنا وقت کے ساتھ تمہارے سارے دوب دور ہو جائیں گے اور نحال کی مانے تو قسم کھا رکھئے کہ وہ بینہ کو ہر صورت یہاں سے نکلوا کر دم لے گی لہذا وہ بینہ کو غلط دوائیاں کھلا رہے ہیں تاکہ وہ کنسیم نہ کرے اور یہ دوائی رمشہ اپنے ہاتھوں سے بینہ کو کھلا رہی ہے پھرنز آپ دیکھیں گے کہ نحال کا دوست امان اسے مننے آتا ہے جہاں نحال اپنے اندر پکر علاوے کے بارے میں اسے خبردار کرتا ہے کہ بینہ میرے ساتھ فیر نہیں ہے جس پر وہ کہتا ہے نحال کہتا ہے اگر بینہ کا ریلیشن اپنے کزن سے ثابت ہو گیا تو میں بلکل بھی انتظار نہیں کروں گا بینہ کو اپنی زندگی سے نکالنے میں اب رمشہ اپنی عادت سے مجبور دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی اور کچھ سے پاگل ہو جاتی ہے اور یہ خبر جا کر نحال کی ماں کو سناتی ہے وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو میں نے اس کا بندو بس کر لیا ہے اور وہ بہت جلد اس گھر سے دفع ہو جائے گی اور ہمارا راز بھی پوشیدہ رہے گا فرنڈز اب یہ دونوں بہت جلد اپنی نئی چال چلنے والی ہیں بینہ کو مکمل طور پر اس گھر اور نحال کی زندگی سے باہر کرنے کے لیے مزید کیا کچھ ہوتا ہے بینہ کے ساتھ اور اس سب میں کون ساتھ دے گا بینہ کا اس کا گھر بچانے کے لیے کیا مدد بیگم اپنی بیٹی اور بہن کے خلاف جا کر بینہ کا ساتھ دیں گی یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں